عوام کی جدجہد کے ساتھ اس ملک میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا پارلیمانی طرح حکومت پر اتفاق ہوا الیکشن ہو گئے سن انیس سو ستر میں جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا ہم پارا پارا ہو گئے قائد اعظم نے جو قوم کو موٹو دیا تھا اتحاد تنظیم اور یقین محکم وہ کہاں رہا قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو تھوپا گیا سیاستدانوں پر اور کردار جنرل آغا یحیاء خان تھا حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا پھر ماشاءاللہ پھر ہم کچھ سمجھ لے تو پھر ماشاءاللہ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے بھیق مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر جو الیکشن ہوئے ہیں ہمیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا آپ کو بھی اعتراض تھا پیپل پارٹی کو بھی اعتراض تھا مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا میرے بذرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا اس وقت میں تو منڈیٹ تقریبا تقریبا وہی وہی ہے کچھ تھوڑا آگے پیچھے اسی منڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندی کیوں تھی اور اسی منڈیٹ کے ساتھ آج دھاندی کیوں نہیں ہے حضرت مجھے شرم آتی ہے اپنے گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے پبلک میں بات کرے پارلیمنٹ میں بات کرے خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں اس قیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لئے محترم بھی ہیں ہمارے ہم سفر رہے ہیں ہم ان کے دجہد کے قدر کرتے ہیں لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی منڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے یہ صرف اس لئے ہم یہاں کمزور بیٹھی ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے ہم نے اپنی اصول پر سمجھوتے کیا ہے ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے آقا بنائیں گے یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی اپنے لئے مالکائیں جلیں گے اور میں بڑے عدب سے کہوں گا مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن حقائق کو سامنے لاتی ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کور ہوگا تہشتگردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل محفوظ صاحب کے دور میں جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا آپریشز ہوئے طالبان کا خاتمہ کر دیا دہشتگرد ختم ہو گئے آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے باجبا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بارڈ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا وہ بارڈ کدھر ہے اس بارڈ پر جو اربو روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے اور تیس چالیس ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر بیس سال وہاں لڑے بارڈ بھی لگ گیا تھا پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بن کر کیسے واپس آئے افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے جن کو مارا ہے اس پر افغانی انیشنل بھی آئے بلکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کے سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے ان سے کوتائی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحت پر کنٹرول نہیں کیا لیکن آپ بھی تو سرحت پر بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو کیسے مجھ تک رسائی کے عورت پر حملہ کر دیا میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشتگردی اور عسکریت پیدا کرو اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجے لے جانے کا جواز حاضر ہوگا دہشتگردی اس کی ضرورت ہے اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا اسلامی دنیا میں فوجیں اتارنا آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں کہیں پر پانچ ہزار کہیں پر تین ہزار کہیں پر دو ہزار کہیں پر ہزار کہیں پر پانچ سو پس یہ دہشتگرد یہ دہشتگرد یہ دہشتگرد اور اس کی مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشتگردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روٹنے والا نہیں ہے اس پر کوئی بات کرنے والا ہے عراق میں کیا کیا گیا ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا اپریل ختم ہو رہا ہے چالیس ہزار سے زیادہ غزہ اور خانونز کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں یہ بچے ہیں یہ خواتین ہیں یہ بے گناہ شہری ہیں یہ جنگجون نہیں ہیں جنگجون سے مقابلہ کرو وہ آپ کے سالنے کے لئے تیار اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کرے یہ قیادت کا مسئلہ ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شاہبہ شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاور زازاری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کے حکومت لیکن شاید میری بات اہمکوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگ کہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے آج بھی وقت ہے سملے کی لیکن ہم سملے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عظم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے پبلک میں جا کر لڑیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوت حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹرپٹر ہماری اوپر حکومتیں کر رہی ہیں